بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو اس قاتل کی زیارت کروانے والے ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر سیدنا حود علیہ السلامگار میں رہتے تھے جو کہ جورڈن میں واقع ہے دوستو ناظرین یہاں مین گیٹ پر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے وَإِلَىٰ آدٍ أَخْوَاهُمْهُ قَالَا يَقَوْمِي عَوَدُوا اللہ مالکم من علاہ غیر انہا انتم عرام مفترون حضرت خود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے ایسے نبی تھے جن کا تعلق عرب سے تھا جتنے بھی انبیاء کرام معبود ہوئے اس سے پہلے سب عجمی تھے عربی کوئی نہیں تھا حالانکہ آپ کے بعد بہت سے ایسے انبیاء کرام معبوث ہوئے جو عربی تھے سیدنا حود علیہ السلام پہلے ایسے نبی تھے جن کا تعلق عرب سے تھا اور عرب سے انہیں محبوث کیا گیا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ آپ سے منصوب غار ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے قیام کیا تھا اور اس میں ایک لوہی کا گیٹ بھی لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور حکومت کی طرف سے یہاں پر کافی اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک تاریخی پیلس ہے اور ٹوریسٹ یہاں پر دور دور سے سیاحت اور زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں یہ سیاہوں کا مرکز بھی ہے اور اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ہم آپ کو اندر لے جائیں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہ کار کا اندرونی حصہ ہے یہاں آپ نے قیام کیا تھا یہ کیمرے میں آپ کو کلین دکھ رہا ہوگا یہ دوستو کار کا اندرون خانہ ہے سید ناقود علیہ السلام یمن اور عمان کے درمیان اکاف نامی سرزمین پر قوم آدھ کی رشد حدایت کیلئے نبی بنا کر بھیجے گئے جس وقت پوری قوم توئید چھوڑ کر بدپرستی اختیار کر چکی تھی اور فاتق و فجور میں گرک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ظالم بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ اپنے آپ کو ہائی فائی سمجھنے والے لوگ کمزور لوگوں پر ظلم ستم دھانے لگے تھے دوستو نمی علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم آدھ وہ پہلی ایسی قوم تھی جس نے روح زمین پر سب سے پہلے بدپرستی اختیار کی جس کو قوم عرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ عرم بن سام کی نسل کے تھے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل دی تھی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات اکرامات بھی نازل ہوئے تھے بہت ہی طاقتور قوم تھی ان کے جسم بہت سخت اور ٹھوس مضبوط تھے اور قد بہت لمبے تھے اس لئے انہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذات عماد کے لقب سے بھی مرکب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو عرم کی نسل سے تھے ان کے قد و قامت ستون و عمود جیسے دراست تھے یعنی وہ بہت لمبے تھے جن کے برابر زور قوت میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص نہ پیدا کیا گیا ہے دوستو ان پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انامات اکرامات اور حسانات ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ انہوں نے تکبر کیا اور ان لوگوں نے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قوم عاد پر ان کے بھائی حود کو بھیجا تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دوستو قوم عاد کی ہدایت کے لئے سیدنا حود علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور خوب سمجھایا پرچند افراد کے سوا کسی نے آپ کی تصدیق نہ کی اور آپ کی نصیحتوں پر یقین نہ کیا اور آپ علیہ السلام کو خود سے دور کر دیا قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی بات کو اور نصیحتوں کو ماننے کی بجائے بدپرستی پر قائم رہے آپ کے سمجھانے پر آپ سے بحث و مباحثہ کرنے لگے اور سرکشی پر اتر آئے اور ان کو عذیت پہنچانے لگے ان کو تکلیف دینے لگے آپ نے قوم سے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یا تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں دوستو انہوں نے پتھروں پر اپنے معبود تراشے ہوئے تھے جن کی وہ پوچھا کیا کرتے تھے جن کا نام سمجھ سمود اور ہر بدلائے گئے ہیں اسی کی طرف قرآن نے یہ اشارہ کیا ہے آگے فرماتے ہیں اے میری قوم میں اس چیز کے بدلے یعنی میں جو تمہیں نصیحت تبلیغ کر رہا ہوں اس چیز کے بدلے میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا ہماری عجرت کا ذمہ تو اس باری طالح نے لیا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے دوستو جب حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتو کی عبادت کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نفسان نہیں پہنچا سکتے تو قوم کے سرداروں نے آپ کی بات سمجھتے کی وجہ آپ کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور آپ پر ہسنے لگے اور آپ کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا دوستو حضرت علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے اور ان کو اس بات سے آگاہ کرتے رہے کہ تم اگر اس گرافات عمل سے باز نہ آئے تو تم پر بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا مگر یہ قوم ہڑ درمی اور سرکشی پر اتر آئے اور آپ کو چیلنج کر دیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لا کر دکھائیں جس کی آپ ہمیشہ دمکی دیا کرتے تھے دوستو وہ دن بھی آن پہنچا جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ان کو اپنی لبیٹ میں لے لیا اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے تیز سرد ہوا کے ذریعے اللہ نے ان کو حلاق و برباد کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک قوم آدھ کی بات ہے وہ ایک تیز رفتار ہوا کے ذریعے حلاق کر دی گئی اللہ رب العزت نے اس ہوا کو ساتھ رات اور آٹھ دن کام کے لئے لگا دیا جب آپ اس قوم کو وہاں گرے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی مثال خجور کے گرے ہوئے تنے کی مانند ہے تو دوستو اس طرح قوم آدھ پر عذاب آیا اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نئی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا